پتی کے ساتھ رہنے کے لئے پتی نے مہیلہ تھانے میں آویدن دے کر مدد کی گوہار لگائی ہے سنوار کو شکلہ روڑ نوازی مینو عالم نے تھانے میں آویدن دے کر بتایا کہ دو سالوں سے وہ اپنے سسرال میں رہ کر زندگی گزر بسر کر رہی ہے لیکن ان کا پتی صدام اپنے ساتھ رکھنے سے انکار کرتا ہے جب پتی پر دباؤ بنایا جاتا ہے تو وہ طلاق دینے کی دھمکیت دیتے ہیں مہیلہ نے بتایا کہ اس کا پتی ایک فیجیو تھروپسٹ ہے جو دلی میں رہتا ہے وہ اسٹوہزر بیس میں مسلم ریتی رواز کے ساتھ مہیلہ کے شادی شکلہ روڑ نوازی صدام حسین سے پھوئی تھی اس کے بعد سے ہی مہیلہ لگتار سسرال میں رہ رہی ہے اور پتی دلی میں رہتا ہے جب ساتھ رہنے کے لئے دباؤ بنایا جاتا ہے تو وہ رکھنے سے انکار کرتا ہے اسی معاملے کو لے کر آج مہیلہ تھانے میں آوے دلتی گئی اور مدد کی گخار لگائے گئی ریزن نہیں بتا رہے ہیں کہ ریزن کیا ہے ہم کو رکھنا کیوں نہیں چاہتے ہیں یہ سب ریزن وہ کچھ نہیں بتا رہے بس یہی سب بات بھولنے آیا آپ لوگوں میں مدد کیجئے ان سے بھی ہم مدد کا ہی دلی میں رہتے ہیں پیزیو تھروپسٹ ہے وہ ان پر کہتے ہیں کہ تلاک دیں گے اب ہم کو چھٹکارا چاہیے اب تم کو رکھیں گے نہیں ہم دو سال سے ہم اپنے سسرال میں ہی تھے میرے ساتھ سر پہ ہم کو رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کہتے بیٹا نہیں رکھے گا ہم بھی نہیں رکھیں گے جنوری میں ہوا تھا دوزار بیس میں ہاں داندہیج پورا دیا گیا تھا جو بھی مانگ تھا وہ سب پورا کیا گیا تھا ہم ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں جہاں بھی وہ رہے ہم کو لے کر رکھے سرنام حسین چکلہ روڑ میں ہے مجھے پاری پورتے ہیں سوہر میرا دلی رہتا ہے تیزے دھرے پیچھا ہے مینو آلم مینو آلم محبت یہ پڑی کہ ہماری بہن ہے یہ جس کا سادی ہم نے کیا سماج میں کیا دوہجار بیس ستائی جنوری کو اس کا سادی ہوا اس کے سادی کے بعد یہ اپنے سسرال دو سال سے رہ رہی ہے اور رہنے کے بعد یہ اپنے سوہر سے بولی کہ ہم کو آپ اپنے ساتھ رکھی ہم کتنا دن ساسسر کے ساتھ رہے ہیں ہم کو اپنے ساتھ بھی رکھی تو اس بات تو اس کا سوہر اس کو کہتا ہے کہ ہم کبھی بھی اپنے ساتھ تم کو نہیں رکھیں گے ہم تم کو تلاق دے دیں گے یہ لڑکی یہ سب سن کے بہت ہی مطلب ڈشتاب ہو گئی تھی بہت اس کا طبیعت کھڑا بھوا ٹھیک ہے اور اس کا حالت بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور جب اس کے ساتھ سے ہم لوگ بولتے کہ بیت کے بات کرو سماج میں یہ کوئی بات سماج میں نہیں پرتی ہے اور ٹیریک کا تھی ہے میرا بیتا نہیں آئے گا نہیں آنے کا کارن یہ نہیں بطاتی ہے صرف اتنا کہتی ہے کہ اس کو اب نہیں رکھے گا میرا بیتا اور ہم لوگ بہت بار اس سے بات کرنے کی کوشش کیے ہیں